اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے آج سے دس سال پہلے کسی سے دس لاکھ روپے کرزہ لیا ہے اور اب واپس کر رہے ہیں تو سونے کے ریٹ کے اعتبار سے جو بڑا ہے اس ساب سے واپس کریں گے یہ تو بڑا ظلم ہے پیسہ دو ڈی ویلی ہو جاتا ہے مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک لاکھ روپے کسی سے کرز لیا اس وقت سونے کا ریٹ تھا ایک لاکھ روپے فی طولہ لیکن دس سال کے بعد سونے کا ریٹ ہو گیا دو لاکھ روپے فی طولہ تو یہ کرز واپس جب کرے گا دس سال بعد دو لاکھ روپے دے گا ایک لاکھ لیا تھا اور واپس کرے گا دو لاکھ روپے مرزے نے یہ مسئلہ بالکل غلط بتایا ہے آپ کسی بھی مقتبے فکر کے علماء اور مفتیان کے پاس جا کر تحقیق کر سکتے ہیں مرزے نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ روپے کی ویلیو کم ہو گئی ہے اس لیے واپس کرتے ہوئے جتنی ویلیو کم ہوئی ہے اس حساب سے پیسہ بڑھا کر دینا پڑے گا اگر مرزے کی اس وجہ کو مان لیا جائے اور ویلیو کو بنیاد بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی نے کسی سے ایک من گندم کرز لی اس وقت گندم کریٹ تھا دو ہزار دس سال بعد اگر گندم کریٹ چار ہزار ہو جائے تو پھر واپس ایک من گندم نہیں کرے گا بلکہ مرزے کے اصول کے مطابق تو آدمان گندم واپس کرنی چاہیے کیونکہ گندم کی ویلیو جب بڑھ گئی تو اس کو اسی حساب سے گندم واپس کرنی چاہیے اس لیے ویلیو کو بنیاد بنانا بلکل غلط ہے جتنے پیسے لیے تھے اتنے ہی پیسے واپس کرنے پڑیں گے اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک یہی مسئلہ ہے اسی ویڈیو میں مرزے نے ایک اور مسئلہ بھی انتہائی غلط بتایا وہ بھی آپ سن لیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص یوں بھی نہ کرے کہ دو کلو کم درجے والی خجور دے کر ایک کلو اچھی خجور خریدے یعنی اس کا مارچہ مارے آپس میں ہاں آپ نے پہلے دو کلو کو بیچو پھر ایک کلو لو تاکہ غرر روائیڈ ہو جائے یا اس حدیث میں موجود ہے کہ اس دو کی قیمت لگوا لو پھر اس کے اگینسٹ اس اے کو لے لو یہ بھی درست ہے یہ نہیں کہ اس کو اب جا کے بیچنے ہی ضروری ہو جائے گا قیمت لگوا لو اور اس میں غرر نہ ہو تو مارچہ درست بھی ہوتا ہے بس شرط ہے کہ اس کی قیمت لگ جائے مرزے نے یہ جو دوسری صورت بیان کی ہے کہ کم درجے کی خجور کے بدلے اعلیٰ درجے کی خجور لینی ہو تبادلہ کرنا ہو تو اس کا یہ طریقہ بھی درست ہے مرزہ کہتا ہے کہ خجور کی قیمت لگا لی جائے بے شک بے چانا جائے خجور کو قیمت لگوا کے پھر خجور کا خجور کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے کمی زیادتی کے ساتھ یعنی ایک طرف دو کلو خجور ہے ایک طرف ایک کلو ہے یا ایک طرف دس کلو خجور ہے کم درجے کی دوسری طرف پانچ کلو خجور ہے اعلیٰ درجے کی تو مرزہ کہتا ہے صرف قیمت لگوا لی جائے قیمت لگوا کے پھر خجور کو کسی اور چیز کے بدلے بیچنے کی ضرورت نہیں پیسوں کے بدلے بیچنے کی ضرورت نہیں قیمت لگوانے کے بعد خجور کا خجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ درست ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور مرزہ نے کہا کہ یہ صورت بھی اسی حدیث میں موجود ہے حالانکہ حدیث کے اندر ایسی صورت بالکل موجود نہیں بخاری کی جس حدیث کا حوالہ مرزہ نے دیا اس میں صرف ایک ہی صورت لکھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کم درجے کی خجور جس کے بدلے تم نے عالی درجے کی خجور لینی ہے تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جو کم درجے کی خجور ہے اس کو پہلے بیچو یعنی پیسے وغیرہ کے بدلے پھر ان پیسوں سے عالی درجے کی خجور لے لو صرف یہی صورت حدیث میں تھی دوسری صورت جو مرزہ نے کہا کہ صرف قیمت لگوالو بیچنے کی ضرورتنی قیمت لگوا کے خجور کا خجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ صورت حدیث میں نہیں ہے بخاری مسلم پر مرزہ نے جھوٹ بولا ہے اور یہ صورت جیز بھی نہیں ہے اور کسی بھی مکتب فکر کے علماء کے ہاں بلکل جیز نہیں ہے یہ صورت یعنی بخاری مسلم کا نام لے کر بخاری مسلم پر جھوٹ بول کر کتنے غلط غلط مسئلیں مرزہ بیان کر رہا ہے جو کہ خالصاً سود کے زمرے میں آتے ہیں ان کو مرزہ جیز قرار دے رہا ہے اسی ویڈیو میں مرزہ نے ایک اور مسئلہ بھی انتہائی غلط بتایا ہے مرزہ کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی چیز کو اگر خریدو تو قبضہ کرنے سے پہلے آگے نہ بیچو یعنی حضور علیہ السلام واضح طور پر منع فرما رہے ہیں قبضے سے پہلے چیز آگے نہ بیچو بے قبل القبض سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا مرزہ یہ تسلیم بھی کر رہا ہے لیکن پھر مرزہ کہتا ہے کہ اگر دھوکہ نہ ہو اتمنان ہو تسلی ہو تو قبضے سے پہلے چیز آگے بیچی جا سکتی ہے قبضے کی ضرورت نہیں ہے نبیل اسلام نے اس کا بھی حکم فرمایا کہ قبضے میں مال لے کر پھر آگے آپ نے بیچنا ہے اس کے پیچھے غرر کو دھوکے کو آوائیڈ کرنا ہے اور اگر غرر نہ ہو تو آپ قبضے میں لینا ضروری نہیں بات سلفی علماء بچاروں کو سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ قبضے میں ضروری آج کل تو سب کچھ بغیر قبضے کی ہو رہا ہے مرزے نے اپنی طرف سے حدیث میں لکمہ ڈالنے کی کوشش کی کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر غرر نہ ہو اتمنان ہو تسلی ہو تو پھر قبضے سے پہلے بھی چیز بیچی جا سکتی ہے کسی بھی حدیث میں نہیں ہے آپ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے نہ کسی تابعی سے ثابت ہے نہ چار ایمہ میں سے کسی سے ثابت ہے کہ قبضے سے پہلے بے اگر تسلی ہو اتمنان ہو دھوکہ نہ ہو تو کی جا سکتی ہے جائز ہے بلکل کہیں ثابت نہیں ہے اور یہ بھی مرزے نے چلاکی کی ہے کہ باس سلفی علماء کو دھوکہ لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے اس پر چاروں مذاہب متفق ہیں اس پر اجماع ہے اتفاق ہے تمام مکاتب فکر یہی کہتے ہیں کہ قبضے سے پہلے چیز بیچنا جائز نہیں ہے خاص طور پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں متعومات ہیں ان کے متعلق تو اتفاق ہے سب کا کہ قبضے سے پہلے آگے بلکل نہیں بیچی جا سکتی باقی مرزے نے کہا کہ یہ طریقہ عام ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں تو لوگوں کے کرنے سے کوئی چیز جائز تو نہیں ہو جائے گی لوگ تو سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں تو کیا لوگوں کے اس عمل کی وجہ سے سودی کاروبار جائز ہو جائے گا جب حضور علیہ السلام نے واضح طور پر بے قبل القبض سے منع فرما دیا تو مرزا کون ہوتا ہے اس کی اجازت دینے والا ادھر مرزا کہتا ہے میں لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح جوڑا جاتے ہیں اپنی طرف سے حدیث میں لکمہ ڈال کر اور بخاری مسلم کیا نام لے کر حدیث پر جھوٹ بول کر اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جاتے ہیں پھر مرزا کہتا ہے بکش مسلمان بنو کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بے قبل القبض اگر دھوکہ نہ ہو تو جیز ہے اور کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ خجور کا خجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ کرنا ہو تو خالی قیمت لگوا لینا کافی ہے اور پہلے خجور کو کسی اور چیز کے بدلے بیچنا ضروری نہیں ہے خالی قیمت لگوا کر بھی خجور کا خجور کے ساتھ تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ کس کتاب میں لکھے ہے اور یہ کس کتاب میں لکھے ہے کہ اگر ایک لاکھ روپیہ کرز لیا تھا دس سال بعد اگر سونے کریٹ بڑھ جائے اور ڈبل ہو جائے تو واپس دو لاکھ کرنا پڑے گا کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے مرزے کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں اتنے غلط مسئلے بیان کر رہا ہے اور دوسری طرف مرزے قداب ہے کہ جو میری ویڈیوز دیکھے گا وہ مفتینی مفتی آزم بن جائے گا اور اینڈ پہ بھی آپ جب ہی نینے صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہتا چلے کہ یہ رہے تھے سارا نہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے تو بہتر یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں مفتی نہیں آپ مفتی آزم بن جائے علمی حالت بھی آپ کے سامنے آ گئی اور مرزے کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ دعویٰ کیا ہے اور حالت کیا ہے